جب یہ سرکار دوہزار چودہ میں آئی تھی تو انڈرگریڈویٹ سیٹس لگ بھگ ففٹی ٹو تھاؤزن تھی اور پوسٹ گریڈویٹ سیٹس تھرٹی تھاؤزن تھی اور آج اسی فیصلے کے ساتھ ساتھ لگ بھگ بارہ ہزار سیٹس کا انکریز تو ہو کہی لیکن جو ففٹی میڈیکل کالجز جو آپریشنل ہونے والے ہیں ان سب کو ملالے تو انڈرگریڈویٹ سیٹس ایٹی فائیو تھاؤزن فائیو ہنڈرگڈ وائنٹی فائیو پہنچ جائے گی اور اسی طریقے سے جو پوسٹ گریڈویٹ کی سیٹس ہیں وہ تیس ہزار سے بڑھ کر کے ف Rowٹی سکس تھاؤزن ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم完وارہ آئی ان ایمز اور ورن تھرٹی سکس جی ایمز ہم کھول رہے ہیں تو اس سے بھی بہت لاب ملنے والا ہے پیرامیڈکس میں لاب ملنے والا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انفرسٹرکچر کو پوری مضبوطی دیں اور اس سے میڈیکل ایڈوکیشن جب بڑھے گا تو ڈاکٹرز کی سنکھیاں بڑھے گی ہیومن ریسورس بڑھے گا اور اس ہیومن ریسورس کے مادہم سے جو ہمارا آئیشمان بھارت جس میں ہم پانچ لاکھ روپے کا پر فیملی اور لگ بگ دس کوروڑ پریوار کو سالانہ ہم فائننشل سپورٹ دینا چاہتے ہیں ہیلتھ کے لیے اس کو بھی کور کرنے میں ان ڈاکٹرز کی بڑی بھومی کا رہنے والی ہے تو اس کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں